یہ دیکھیں دوستو مارے سارے کے سارے نیسٹنگ بوکسز دوستو مارا آگے سے ہوئے تمہارے تو پاپا نے مجھے کبھی نہیں مارا دوستو یہ دیکھیں نا ایک مارا جنگلہ آ چکا ہوا ہے کافی زیادہ بڑا مارا کیج بننے والا دوستو اور ادھر تو دوستو کافی زیادہ چوٹ لگی ہے نا جب ان میں نا وائل پرندے دوستو اپنی بریڈنگ سٹارٹ کریں گے تب تو ان کا اور مزہ دوبالا ہو جائے گا سلام علیکم دوستو امیت کرتا ہوں گے دوستو آج دوستو آج ہم ادھر نیسٹنگ بوکسز لگانے والے ہیں یہ دیکھیں ہم سیڑی بھی لے ہیں دوستو ہم نے اپنے سارے پیجنس کو ادھر کھولا ہوئے اور یہ دیکھیں ہمارے سارے کے سارے پیٹس دوستو دوپ میں باندہ ہے ڈائیمنٹ کی نپیت بھی دوستو کال سے ٹھیک ہو گئی ہے اب دوستو ہم نے اپنے چھٹکو کو بھی جلی سے دوستو باہر نکال لیتے ہیں آجو بھائی چھٹکو چھٹکو کو بھی دوستو ادھر دوپ میں چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ چلو بھائی چھٹکو تم دوپ میں بیٹھو دوپ سے کو تم تھوڑی دے اور دوستو ان بدماشوں کو ابھی ہم نے باہر نہیں نکالنا دوستو ہمارے پیجنس اچھے سے انجوائے کر لیں ڈائیٹ وغیرہ کھا لیں اور پھر دوستو ہم ان بدماشوں کو باہر نکال لیں گے دوستو چھٹکو دیکھیں اپنے آپ ہمیں ماسٹر کیج میں جلے گیا یہ دیکھیں کیا کر رہا ہے یہ ہوئے چھٹکو بدماش ہوتے جا رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو مارا آگے سے ہوئے چھٹکو یہ دیکھیں دوستو مارا آگے سے ہوئے تو پاپا نے مجھے کبھی نہیں مارا تم کیوں مارا رہے ہو دوستو میں ادھر چھٹکو کے پاس بیٹھا ہوں اور دوستو میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر ہم نے یہ ٹیل نہ نہ رکھی ہو پانی کے اوپر تو اب یہ سارے کے سارے نہانہ شروع ہو جائیں دوستو یہ نہانہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن آپ کو پتا کہ ابھی سر بھی ہے اس لئے دوستو ہم نے اوپر ٹیل رکھی ہوئی ہے دوستو جلدی سے ہم اپنے نیسٹنگ بوکس کو آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اس کو لگانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں جنس تو دوستو ادھر انجوائے کرتے رہیں گے اور چھٹکو بھی دوستو ادھر بیٹھا ہے ارام کے ساتھ اور یہ دیکھیں دوستو ہمارے سارے کے سارے نیسٹنگ بوکس تو دوستو یہ تھوڑی بھی لے ہیں اس کے اندر دوستو کیل ہیں دیکھیں دوستو ہم نے پہلے فنچز اور کبوتر بغیرہ پہلے بھی رکھے ہوئے تھے تو یہ کافی زیادہ پڑھانے آگئے اس میں بجز کے بھی آگئے ہیں اور یہ دوستو بوکس بھی نام لے ہیں یہ دیکھیں ذرا اس میں بھی نیسٹنگ کی ہوئی تھی ہماری فنچز نے یہ چینل بنانے سے پہلے کہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس میں بھی ہو سکتا ہے انڈے بغیرہ ہوں لیکن نہیں دوستو اس میں خیر نہیں ہے لیکن اور بھی نہ مٹکیوں میں ہوں گے یہ دیکھیں ادھر بھی فنچز نے انڈے دیئے ہوئے تھے ایک ٹوٹ گیا ہے اور ادھر ہماری جاوانگ نے دوستو نیسٹ بنائے ہوا تھا اور اس میں دوستو نکار کا باہر رکھا ہوا ہے ساڑا کا ساڑا اور اس میں بھی دوستو کچھ ہے اس میں دوستو اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے جلدیس دوستو ان سب کو لگانا سٹارٹ کرتے ہیں دوستو بھی نہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ دوستو نیسٹنگ بوکسز کو لگائیں کہاں کہاں میں سوچ رہا ہوں ادھر ایسے لگا دیتے ہیں اور دوستو سامنے والی دوار پہ بھی لگا دیتے ہیں اور ادھر دوستو سامنے والی دوار پہ بھی لگا دیتے ہیں اور اوپر بھی لگا دیتے ہیں تاکہ دوستو جو جنگلی پرندے ہونا وہ ہمارے منی زوم میں دوستو بریڈ کر سکیں اور اس دیوار پہ بھی دوستو ہم لگا دیں گے کیونکہ ہمارے پاس نیسٹنگ بوکسز کافی زیادہ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات نو ہے دوستو تو یہ ارام سے لگ جائیں گے دیکھیں دوستو میری نظر ابھی چھٹکو کو پڑی ہے اور یہ دیکھیں اپنے گھڑ کے پاس آگیا ہے یہ ادھر سے نکل کے نا بلہ یہ جاتا ہے اوپر یہ دیکھیں دوستو اٹیک بھی کرنا سٹارٹ ہو گیا یہ اس کی ماں ہے ساتھ میں چلو تم لوگ ادھر انجوائے کرو دوستو ہمنا پہلے نیسٹنگ بوکسز لگا لیتے ہیں اور پھر دوستو ہم اپنی مرگیوں کو کھولیں گے چلو بھائی تم ادھر بیٹھو تو دوستو میں نے چھٹکو کو اس کے نیسٹ بوکس میں رکھ دیا کیونکہ میں اوپر جا رہا ہوں ادھر مٹکی لگانے اور دوستو بلی کا کوئی بڑوسہ نہیں ہے وہ چھٹکو کو پکٹ سکتی ہے تو اس لئے دوستو میں نے چھٹکو کو اس کے نیسٹ بوکس میں رکھ دیا ہوا ہے دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم اس دوار پہ لگائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اتنی نیچے کوئی جنگلی پرندہ نیسٹ بنائے گا نہیں تو ہمیں زیادہ اس دوار پہ لگانے چاہیے کیونکہ یہ دوار دوستو اونچی ہے تو جنگلی پرندے ادھر بریٹ کریں گے دوستو یہ دیکھیں مارے پاس کیل کافی زیادہ ادھر پڑے ہوئے ہیں لیکن مسئلہ دوستو یہ ہے کہ نا دوننے والے ہیں اس میں یہ دیکھیں دوستو کافی زیادہ کیل ہیں اس میں لیکن دوننے والے ہیں تو کافی زیادہ محنت لگے گی اور دوستو میں نے سوچ لیا کہ بوکس ہم نے کیسے کیسے لگانے ہیں دوستو وہ جو ایک بوکس ہے نا یہ والا دوستو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم اوپر لگائیں درمیان میں اور دو مٹکیاں ادھر لگائیں دو ادھر باقی دوستو ہم جو ہے نا وہ ایسا کریں گے سامنے والی دیوار دوستو ادھر لگائیں گے اور کچھ دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کرکی کے اوپر بھی ہم لگائیں تو جلدی سی دوستو میں کیل کو ٹھوک لیتا ہوں اور پھر دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کہاں پاہاں پر نیسٹنگ باکس لگانے ہیں دوستو یہ دیکھیں ہم نے چیک کرنے کے لیے ایک مٹکی لگائی ہے دوستو بہت ہی زیادہ پیاری لگائی ہے یہ ہم نے صرف چیک کرنے کے لیے لگائی ہے کیا خوبصورت لگتی ہے یہ نہیں یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں دوستو اب اس کو جلدی سے پکا کر دیتے ہیں ادھر ہی اس طرح دوستو ادھر دو اور لگائیں گے اور ادھر ساتھ میں دو اور لگا دیں گے دوستو میں نے نظر کیل وغیرہ ٹھوک دی ہیں اب دوستو آپ کے لیے ایک بگ 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 سے بھی بگ سرپرائز ہے جلدی سے میں آپ کو پڑھ جا کر سمجھاتا ہوں کہ کون سا سرپرائز ہے دوستو یہ جو آپ جنگلے بگرہ دیکھ رہے ہو نا دوستو یہ ہمارے بہت زیادہ کام آئیں گے دوستو اس کام نا ایک چکن کوپ بنانے والے ہیں میں نے آپ کو نا ایک نیو سرپرائز یہ دیا ہے دوستو ان جنگلوں کا نام چکن کوپ بنائیں گے اور دوستو وہ جو چکن کوپ ہے وہ ہم بنائیں گے گوٹ فارم دوستو وہ گوٹ فارم ہو گیا اور یہ اس کا چکن کوپ آج ہی بنے گا انشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں نا ایک ہمارا جنگلہ آ چکا ہوا ہے اس کا دوستو ہمیں ایک بہت ہی پیارا چکن کوپ بنانے والے ہیں جلدیس دوستو اور بھی جنگلے اتارتے ہیں اور اس کا بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہم نے نا ساڑھے کے ساڑھے جنگلے جو ہے نا وہ نیچے اتار لئی ہوئے ہیں یہ دیکھیں کافی زیادہ بڑا مارا کیج بننے والا دوستو یہ کیج کا دروازہ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں دوستو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کیج کا بھی دروازہ جو ہے نا ان میں سے بنایا جائے تو کافی زیادہ اچھا بن جائے گا یہ دیکھیں باقی آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ اس کا ہم کیا کیا کر سکتے ہیں باقی دوستو بھی ویلٹر بائک رہے ہیں لینے ویلٹر بائک کو تو جلدی سے وہ آتے ہیں تو پھر ہم جو ہے نا ادھر بنوانے لگیں اپنا چیکن کوپ تو اس کو میں سوچ رہا ہوں پھر یہاں گوٹا اس بنا لیتے ہیں اور یہاں پھر جو ہے نا سٹیلین پیرٹس کی آویڈی بنا لیتے ہیں تو جیسا دوستو آپ کمنٹ سیکشن میں بولیں گے ویسے ہی کریں گے آپ جلدی سے کمنٹ کرو کہ ہمیں اس کو کیا بنانا چاہیے دوستو اس کا نا وید کافی زیادہ ہے اور مجھے دو جگہ پر چوٹے لگی ہیں اور دونوں جگہ پر نا بلیڈ آنا سٹارٹ ہو گیا ایک یہ ہے اور ادھر تو دوستو کافی زیادہ چوٹ لگی ہے نا مطلب بتا نہیں سکتا بہت زیادہ اس وقت دھڑ دوڑی ہے دونوں جگہ پر تو یہ ہمارا جوانا لو سو ہو گیا تو کافی زیادہ دھڑ دوڑی ہے تو بلڈ بھی نکل دا ہے ابھی میں پٹی بھی گرہ لگا لیتا ہوں لیکن دوستو مجھے اس کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ بلڈ نکل ہے کوئی بات نہیں لیکن ہمارا جینا منی زو بننا سٹارٹ ہو جائے جلدی سے دوستو فیل حالا ہمارا یہ والا کام جو ہمارے مٹکی والا کام سا ہمارا یہ ہمارا پینڈنگ پر چلے گا کیونکہ آج دوستو ہم نے یہ کیج بنانا ہے صبح میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آج ہم جو ہم کیج بنائیں گے تو میں نے ویڈیو سٹارٹ کر دی گئے ہم آج مٹکی لگائیں گے لیکن دوستو ابھی جو ہمارا ارادہ جو ہے وہ چینج ہو چکا تو ابھی دوستو ویلٹر بھائی آنے والے ہیں انہوں نے بولا کہ یار آپ اس کو ایسے رہنے تو ہم آ کر ساڑھا سیدھا پدرہ کر لیتے ہیں تب تک دوستو ہم وہ سمان اٹھا کر سامنے رکھ دیتے ہیں اور پنجروں کو دوستو ادھر ہی پڑھا رہے ہیں کیونکہ ادھر جو آنا کام ہونے والا ہے تو کل یا پرسو انشاءاللہ ہم نا اپنے چکنز کو نیو چکن کوب میں شفٹ کر دیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدنہ ساڑھا کا ساڑھا سمان وغیرہ رکھ دیا ہے دیکھیں دوستو ایک سیڈ نیوز میں یہ مل گئی ہے کہ آج میں نہیں آسکتا کھوسکتا ہے میں کل آجوں اگر کل بھی مجھے ٹائم ملا تو ٹھیک اور نہ میں پرسو آنگا انہوں نے دوستو ایک دروازے کا کام پکڑا ہوئے وہ کام کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے میں اس سے فری ہوں گا تو میں آپ کا چکن کوب ریڈی کر دوں گا دوستو بھی ہم نے یہ بھی نہیں فیسائیڈ کیا کہ ہم نے چکن کوب بنا نائی ہے پھر پیرٹ کی اویڈی بنا نائی ہے جو اس میں اچھا لگے گا وہ ہی رکھ لیں گے تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ آج جو ہے نا پھر ہم مٹکی کا ایک کام دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں تو دوستو میں آپ کو مٹکی لگا کر دکھاتا ہوں بہت ہی پیاری ہے تو دوستو ہم نے ایک مٹکی لگا دی دیکھیں دوستو ہم نے یہ مٹکی پکی لگا دیا پکی پکی تو یہ دوستو فل پکی کر کر میں نے لگا ہی ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں دوستو اوپر چڑھ کر دوستو آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کو میں نے چار کیل ٹھوکرنا پھر سے جوڑا ہے اور یہ بہت زیادہ پکا جوڑ گیا کام ہو گیا مارا پکا یہ دیکھیں دوستو بہت ہی عالی جوڑ گئی اور اس کو حواس سے بھی نا دوستو کچھ نہیں ہونے والا یہ دیکھیں کتنے زیادہ کیل لگا کرنا اس کو ہم نے چھوڑا ہے اور دوستو آپ دو ادھر لگا جاتے ہیں اور دو میرے پیچھے لگا بہت ہی پیارا لگ جائے گا اور دو دوستو جو باقی بچ جائیں گی نا باقی چار بچیں گی تو وہ ہم جو ہے کہیں اوڑ لگا جاتے ہیں دوستو ہم نا ایک ایک کر کے جلدی سے اپنے سارے پیٹس کو کھول دیتے ہیں چلو چھوٹو گینگ جلدی سے تم بھی باہر آجو کیونکہ اب سارے پیٹس کو اپنے کھول لیں تو دوستو یہ دیکھیں ہمٹی اور ڈمٹی کو بھی نکال دیا باہر اور دوستو ادھر سے ڈائمنڈ کو بھی باہر نکال دیتے ہیں چلو ڈائمنڈ تم بھی باہر آجو اور دوستو ادھر سے چلی ملی کو بھی ہم لوگ باہر نکال دیتے ہیں کیونکہ صبح کا دوستو ان کو بند کیا ہوئے ہم نے تو چلو چلی ملی تم بھی باہر آجو دوستو فیل حال ہم نے یہ سارے کے سارے جنگلیں ادھر لگا دی ہوئے ہیں کیونکہ ویلٹر با ایک کالیا پٹسو آئیں گے تو ہمارا یہ کیج بن جائے گا ابھی دوستو ہم نے یہ سائیڈ پر لگا دی ہیں تاں کہ ہم اتنے پٹس کو کھول سکیں دوستو سلطان فیل حال اندر ہی ہے کیونکہ ڈائمنڈ کو ہم نے کھولا ہوا ہے ڈائمنڈ وہ سامنے ہے تو دوستو ڈائمنڈ کی نا ربیت پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہے اور اب تو یہ باگنا بھی سٹارٹ ہو گیا ہے باقی دوستو وہی بات آجاتی ہے کہ جب بھی ہم نے ریبیٹا اس کا نام لیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی کام سامنے آ جاتا ہے دوستو فیل حال میں ضرورت ہے اس کیج کی کیونکہ ہم نے اس میں برڈز بگرہ رکھنے ہیں اور ساتھ ہی ہمارا چکن کو بھی بند ہے تو دوستو بھی ہم نے تھوڑا پینڈنگ بھی ایک ہوتی چھوڑا ہوا ہے اس کو بھی جب ہم نے پکڑ لیا تو ایک ہی دن میں یہ سارا کا سارا کمپلیٹ ہم کر دیں گے دوستو اس کے علاوہ یہ دیکھیں کتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں یہ مٹکیاں ہم نے لگا دی ہیں دوستو ابھی ہمارے پاس تین نہیں پانچ دوستو بھی ہمارے پاس اور پڑی ہوئی ہیں تو پانچ دوستو ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ کہاں لگائیں شام ہوگی تھی تو پھر میں نے سوچا پانچ ہم جو ہے کل لگا لیں گے دوستو اس پارٹی کو ہم اٹھا کے اس کی جگہ پر رکھ دیتی ہیں جیسا کہ دوستو اس کی جگہ ہے جی پیچھے ہو جو نیچے نہ آجا نہ اس کی جگہ ہے دوستو ادھر یہ ہے ان کے پانی والے برطن تو دوستو ابھی پیجنز کو بھی ساتھ میں کھول دیتے ہیں چلو پیجنز جلدی سے ملی بھی ان کے ساتھ پنگلے نے آگئی ہے اور یہ سارے کے سارے ادھر پانی پی رہے ہیں تو چلیں دوستو پیجنز کو بھی میں جلدی سے باہر نکال دیتا ہوں دوستو میں ادھر ہی بیٹھ گیا ہوں کیونکہ یہ چھوٹو گیا ہے یہ پیجنز کو مارتے ہیں تو میں نے ان کا ذہان رکھنا ہے آج کے یہ مارے نہ تو دوستو ابھی ان کے پاس ہی بیٹھا ہوں تو پیجنز بھی تھوڑی سی ووک کر لیں گے یہ دیکھیں دوستو کتنی زیادہ چینٹے ڈال کے گیا ہے وہ ڈائیمنڈ ہمارا اب یہ دیکھیں پہلے ستہت مند ہو گیا ہے اور اب تو دوستو یہ نا تبلیاں کانا بھی سٹارٹ ہو چکا ہے دوستو یہ دیکھیں سارے کے سارے پٹھتے ہوئے کتنے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اور دوستو یہ دیکھیں ہماری مٹکیاں بھی نا ادھر سے کتنی زیادہ دوستو خود صورت لگ رہی ہیں دوستو جب ان میں نا وائلڈ پڑھیں دے دوستو اپنی بلیڈنگ سٹارٹ کریں گے تب تو ان کا اور مزہ دوبالا ہو جائے گا تو دوستو فی الحال نا ہم نے سلطان کو کیا ویب بند اور چھوٹو گیا ہیں کئی میرے پاؤں میں نہ آ جائے یہ دیکھیں کہ بوتر بھی نا اپنا دانا کھا رہی ہیں اور اس کے ساتھ سارے دوستو میں نے نا ان سب کو بھی دانا وغیرہ ڈال دیا ہوئے ہیں تو دوستو ابھی نا شام ہو چکی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو لائک کومنٹ شیئر لائک نہیں کیجئے گا اور ہمارے اس چینلل زید بٹ فیمزی کو سبسکرائب بھی لائک نہیں کیجئے گا ملیں گے کل اللہ حافظ موسیقی